اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائے چینل افت سلون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے سو فرینڈز آج کی ویڈیو جو ہے وہ کٹنگ پر ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کٹنگ کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں آج ہم شورٹ ہیر کٹنگ کریں گے مطلب شورٹ ہیرز میں ہم کٹنگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں وہ آپ کو میں بتاؤں گی تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بلکل بھی اور اینڈ تک آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے سو دیئر فرینڈز سب سے پہلے پارٹیشن پہ آتے ہیں پارٹیشن آپ نے سینٹر مانگ کے ساتھ کرنی ہے یہ میری ایک چھوٹی سی کیوٹ سی جو ہے وہ موڈل ہے سینٹر مانگ کے ساتھ آپ جو ہے وہ پارٹیشن کریں گے یہ پارٹیشن بھی میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہے سینٹر مانگ آپ نے فرنٹ سے لے کر اینڈ تک نیک تک فور ہیڈ سے لے کر نیک تک آپ نے بالوں کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لینا ہے فرنٹز تو یہ آپ نے اپنی پارٹیشن جو ہے وہ اس طریقے سے کرنی ہے فرنٹ سے لے کر اینڈ تک آپ نے بالوں کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب می چینل اور اگر آپ پہلے سے سی سبسکرائب کر چکے ہیں تو کائنڈلی لائک دس ویڈیو اگر آپ اس کو پورا دیکھیں گے اور آپ اصل میں سیکھنا چاہ رہے ہیں ویلنگ ہے سیکھنے کے لیے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول ہوگا تو پارٹیشن ہی ہوب کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی بہت ایزی ہے فرنٹز یہ کٹنگ ساری ہم بیک سے کریں گے ہم نے بیک سے ہی کٹنگ کرنی ہے دیکھئے آپ نے کس طریقے سے بال پیچھے سے لینے ہے بلکل جو ہے وہ تھوڑے سے تیچھے کر کے دونوں سائیڈوں سے آپ نے جو ہے وہ بال لے لینے ہے میڈیر فرنٹز یہ جو کٹنگ ہے یہ آپ کے آپ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں باوب کٹنگ کے مختلف جو ہیں وہ ٹیٹوریلز دیکھیں گے تو یہ آپ کو بیسک باوب بھی جو ہے وہ کرنا بتاؤں گی اسی میں یہ کٹنگ جو ہے اس کو آپ ایزا بیسک آف باوب لے سکتے ہیں باوب کٹنگ تو دیکھئے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھئے ہم نے بالوں کو ہاف لیا ہے اور بالوں کو ہم نے ہاف لے کے جو ہے وہ اس کو سیزر سے کٹنا ہے دیکھئے جہاں سے میں نے سٹارٹ کی ہے کٹنگ آپ نے وہاں سے لونگ رکھنا ہے اور سینٹر سے شورٹ رکھنا ہے صرف یہی کرنا ہے اور یہ اتنا زیادہ نہیں کرنا آپ نے بہت سلائٹلی سا یعنی جہاں سے آپ کٹنگ سٹارٹ کر رہے ہیں وہاں سے آپ نے لونگ رکھنی ہے سائیڈوں سے اور سینٹر آپ نے جو ہے اس کا فرنٹز شورٹ رکھنا ہے سو میڈیر فرنٹز ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی لونگ ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے اس کی کٹنگ دیکھئے ای ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ آپ نے جہاں سے سٹارٹ کرنا ہے وہاں سے لونگ رکھنا ہے اور سینٹر سے آپ نے اس کو شورٹ رکھنا ہے تو اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی بہت اچھا ہیر کٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں گھر میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ کٹنگ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ سیلون کا سیکھ رہے ہیں ان کے لئے بھی یہ ٹیٹوریل بہت ہی ہیلپ فل ہوگا میں آپ کو بیسک چیزیں بھی بتا رہی ہوں تو انشاءاللہ ہم ایڈوانس کی طرف جائیں گے اب یہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ کس طریقے سے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے دیکھئے سینٹر آپ نے تھوڑا شورٹ رکھنا ہے تھوڑا بس سلائٹلی سا ڈیفرنس ہوگا بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اور جو سائیڈز ہیں وہ آپ نے تھوڑی لانگ رکھنی ہے دیکھئے اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میں ساتھ ہی کام کر کے آپ کو بتا بھی نہیں ہوں کہ یہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے سو ڈیئر فرنس دیکھئے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی سائیڈز جو ہیں وہ تھوڑی سی لانگ ہیں اور سینٹر جو ہے وہ تھوڑا شورٹ ہے بس تھوڑا سا سلائٹلی سا ڈیفرنس ہے تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اب نیکس ٹام جب کٹنگ دیکھئے کر رہے ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کس طریقے سے بالوں کو جو ہے وہ اٹھاؤں گی دیکھئے ایک لیئر کی صورت میں اور وہ لیئر آپ نے تھوڑی سی سلائٹلی جو ہے وہ ترچھی ہونی چاہیے بلکل سٹریٹ نہیں آپ نے اٹھانی ہے تو اس لیئر کو آپ نے فرنس اٹھانا ہے دیکھئے آپ کو پتا چل گیا ہے تو میں آپ کو یہ لائن سے بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے اٹھانا ہے جتنے شورٹ آپ نے بالوں کو رکھنا تھا اس کے اکارڈنگ اب آپ اس کو جو ہے وہ کٹنگ کریں گے دیکھئے فرنس یہ بہت ایزی ہے اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ اس کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں چلیے جی اب آپ دیکھئے کہ یہ کٹنگ اس طرح سے ہوئی ہے نیچے جو ہم نے سب سے پہلے گائیڈ لائن آپ کی بن گئی ہے یا بیس لائن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے اکارڈنگ یہ آپ نے بالوں کو اب جو ہے وہ کٹنگ کرتے جانا ہے سو فرنس اب دیکھئے ہم دوسری سائیڈ سے لیں گے بال اور دیکھئے یہ بھی آپ نے ترچھے بال اٹھانے کوشش کریں کہ پارٹیشن کرتے وقت آپ ایکوال بالوں کو اٹھائیے تو دیکھئے فرنس کہ یہ ہم نے کس طریقے سے بالوں کو اٹھانا ہے اور باقی بالوں کو ہم بائنڈ کرتے جائیں گے اور یہ کٹنگ جو ہے وہ ہماری ہوتی چلے جائے گی تو دیکھئے اس طرح سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے بالوں کو ہولڈ کرنا ہے ہولڈ کرنے کے بعد سیزرز کی مدد سے آپ نے جو ہے وہ کس طرح سے کٹنا دیکھئے یہ دیکھئے سینٹر شورٹ ہونا چاہیے اور سائیڈ جو ہیں وہ تھوڑی سی سلائٹلی سی لانگ ہونی چاہیے I hope dear friends کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی easy way میں میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اس کی پریکٹیس کرنے سے آپ اس کو کچھ دفعہ آپ اس کی پریکٹیس کریں گے تو پھر یہ بہت بہتر ہو جائے گا تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر آپ اس کو کر لیں گے تو پھر تھوڑا سا مشکل ہے ہاں لیکن اگر آپ پچھلے کٹنگ کے ٹیٹوریلز کو فالو کر رہے ہیں اور ان کو اب ٹرائی کر رہے ہیں تو یہ مشکل نہیں ہے ہاں یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ضرور ہے مگر مشکل نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پریکٹیس سے انسان پرفیکٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو پریکٹیس کے بعد نہ کرنی آئے تو دیکھئے فرنڈز کے یہ گٹنگ جو ہے وہ ہم کس طرح سے کر رہے ہیں اس کے علاوہ فرنڈز آپ گٹنگ کی ویڈیوز کو بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ دیئر فرنڈز مجھے آپ اپنا فیڈبیک ضرور دیا کیجئے یا پھر ای میل کے ذریعے آپ جو ہے وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا چیز اور جو ہے وہ جلدی سیکھنا چاہتے ہیں یا کسی بھی پرابلم کے بارے میں جو آپ چاہتے ہیں وہ مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں تو اب دیکھئے ہم نیکس لیئر اٹھا رہے ہیں میں نے یہ پورا ڈیٹیل ٹیٹوریل اس لئے بنایا تاکہ آپ کو کٹنگ کرنے میں ذرا بھی پرابلم نہ ہو یہ ویڈیو لانگ ضرور ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ یہ اتنی ڈیٹیل میں بنی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہیں گے کٹنگ آپ نے کس طرف کو لے کے جانی ہے ٹھیک ہے جی فرنڈز آئی ہوپ آپ کو اس چیز کی اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے اسی طرح سے فرنڈز آپ لیئر بھئی لیئر اس کو اٹھاتے جائیں گے اور کٹنگ جو ہے وہ کرتے جائیں گے چلیے جی اب دوسری سائیڈ پہ آئیں ہم اور پھر ہم نے جو ہے وہ لیئر اٹھائی ہے وہی سٹائل وہی اٹھانے کا دونوں سائیڈ سے ہم جو ہے وہ ایکول اٹھا رہی ہیں لیکن یہ کہ تھوڑا سا جو ہے وہ سلائٹلی سا جو ہے اٹھانے کا لیئر جو میتھرڈ ہے وہ تھوڑا سا ترچہ ہے بس یہ ہم کر رہے ہیں اس کے علاوہ فرنڈ والے بال جو ہے وہ ہم چھوڑ رہے ہیں تو دیکھئے ان کو ہم نے بائنڈ کیا ہے اور یہ دیکھئے یہ ساری کٹنگ جو ہے فرنڈز وہ پیچھے سے ہونی ہے بیک سے آپ ساری یہ کٹنگ کرتے ہیں تو دیکھئے اب یہ کٹنگ آپ کو کچھ کچھ ڈیفرنڈز روح لگے گی بلکہ یہ بہت ڈیفرنڈ ہے پہلی کٹنگ جو آپ لوگ کر چکے ہیں ان سے کافی ڈیفرنڈ ہے تو دیکھئے فرنڈز اچھا اور جب ہم شارٹ ہیر میں کٹ کرتے ہیں تو it is little bit difficult تو موسٹلی لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی یا کوئی کٹنگ ہو جو وہ مطلب نہیں کرتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ آج کل تو یہ ٹرنڈ ہے کہ جو مطلب کہ جو اور وہ بھی شارٹ ہیرز کروانا پسند کرتی ہیں اس لیے شارٹ ہیرز کی کٹنگ آپ کو آنی چاہیے اگر آپ سیلون کے لیے میرا چینل فالو کر رہے ہیں سیلون بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ فالو کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوگی ویڈیو تو دیکھئے فرنڈز ہم نے اسی طرح سے نیکس لیئر بھی اٹھا لیے اور اس لیئر کو بھی اٹھا کے ہم نے کٹنگ کا جو میتھڈ میں آپ کو بتا چکی ہوں اسی میتھڈ کے کارڈنگ آپ نے جو ہے وہ فرنڈز اس کو بالوں کو کٹ لینا ہے دیکھئے تو سر جو ہے وہ سیدھا رکھئے بلکل بچوں کے جب ہم کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی پرابلم ہوتی ہے وہ بات بلکل سمجھتے نہیں ہیں اور وہ مطلب کہ سنتے نہیں ہیں اپنے حساب سے بیٹے ہوتے ہیں تو ان کے سر کا جو ہے وہ ڈائریکشن آپ نے لازمی دیکھنی ہے کہ وہ سیدھیو اب دیکھئے اب آپ کو بہت ہی پراپر طریقے سے یہ نظر آ رہے ہیں کہ کتنا ڈیفرنس ہے سینٹر سے اور سائٹ سے سلائٹلی ڈیفرنس ہے لیٹل بیٹ ڈیفرنس ہے تو دیکھئے فرنڈز یہ جو ہے وہ کس طریقے سے آپ اس کی کٹنگ کر رہے ہیں سو فرنڈز اسی طرح سے ہم اب جو رائٹ سائٹ کی لیئر کو اٹھائیں گے اور لیئر کو اٹھا کے جو ہے وہ پھر ہم اس کو بھی اسی طریقے سے کار دیں گے تو اسی طرح سے ہم کرتے کرتے ایر تک آئیں گے جہاں پر کان ہے ان کے بچی کے وہاں تک جو ہے وہ ہم کٹنگ کریں گے بیک سے اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں پھر آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ آپ کریں گے دیکھئے اور مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو گرڈ لائن نہیں تھی اس کے کارڈنگ جو ہے ہم وہ ساری لیئرز کو کارتے جا رہے ہیں سر کی ڈائریکشن بار بار کہہ رہی ہوں بلکل سٹریٹ ہونی چاہیے نیک کی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج نہیں ہونی چاہیے اور یہ آپ جو ہے وہ بلکل بیک پہ آکے کٹنگ کر رہے ہیں تو یہ دیکھئے اب آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں کی بہت طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی دیکھئے یہ کٹنگ آپ کس طرح سے کر رہے ہیں سو ڈیور فرنڈز اس کے بعد اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے کہاں تک یہ کٹنگ کر کے اس کو سٹاپ کرنا ہے دیکھئے ایر تک آپ دیکھ رہے ہیں ہنجی سینٹر سے لے کر کان تک جو کان ہے نا اس تک آپ نے اس کٹنگ کو کر کے سٹاپ کرنا ہے اس کو سٹاپ کرنے کے بعد ہم اس میں ایک لائٹ سا سٹیپ دیں گے اور اس کی فینشنگ کریں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم فرنٹ کی کٹنگ کریں گے یہاں پر آپ نے اس کٹنگ کو ایک بار سٹاپ کرنا ہے کرنے کے بعد یہ ایر تک جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب یہ آپ نے جو لیر اٹھائی ہے گائیڈ لائن کے کارڈنگ اب آپ اس کو جو ہے وہ کٹنگ کرنے لگے ہیں دیکھئے جی یہ فرنٹس اس طریقے سے آپ اس کو دیکھئے سیزر کی ڈائریکشن آپ دیکھ رہے ہیں سیزر کی اور کی سرہ سے آپ اس کی جو ہے وہ کٹنگ کر رہے ہیں سو فرنٹس اب آپ رائٹ سائیڈ بھی دیکھئے جہاں پر ہم نے اس کٹنگ کو سٹاپ کرنا ہے دیکھئے یہ دیکھئے جی یہ اب ہماری جو ہے وہ رائٹ سائیڈ بھی تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اب آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہے اب دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے سینٹر سے بالوں کی پارٹیشن کی ہے سینٹر سے بالکل سینٹر سے بالوں کو اٹھایا ہے اٹھا کے اس کو اوپر لے کے گئے ہیں بالکل سٹریٹ آپ نے اپنا ہینڈ رکھنا ہے اور یہاں پر بالوں کو لاکے بالکل سٹریٹ جو ہے وہ کٹنگ کر دینا ہے آپ کے پاس یہ دیکھئے جی یہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے رائٹ سائیڈ پہ آنا ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ رائٹ سائیڈ کی پہلے کیجئے یا لیفٹ سائیڈ کی تو رائٹ سائیڈ پہ فرنڈز ہم آئے ہیں تو ہم نے یہاں سے جو ہے وہ بالوں کو دیکھئے اسی ڈریکشن میں جیسے میں نے آپ کو بتایا اٹھا ہے اٹھا کے ہینڈز کی ڈریکشن سیزرز کی ڈریکشن کوم کی ڈریکشن اور ہیئرز کی ڈریکشن تمام چیزیں آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اب دیکھئے اس کے اکارڈنگ آپ نے اس کو ایکول جو ہے وہ کارڈ دینا ہے تو میرا خیال میں وہ آپ کو سمجھ آگئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سے ہی ہم جو ہے وہ کمپلیٹ اس کی کٹنگ جو ہے وہ کریں گے تو اب یہ جو سٹیپ ہم کر رہے ہیں اس سے ہمارے بالوں میں ایک سٹیپ آ جائے گا جو کٹنگ ہم کر رہے ہیں ان بالوں میں ایک سٹیپ بن جائے گا تو یہ دیکھئے بلکل رائٹ آپ نے اوپر کر کے اٹھانے اٹھا کے جو ہے وہ آپ نے ان کو ایکول جو ہے وہ کارڈ دینا ہے گائیڈ لائن آپ کو مل جائے گی اس کے سٹیپ آڈنگ آپ کٹیں گے اور یہ بلکل فرنڈز آپ نے ائر تک کٹنے ہیں اینڈ تک جی یہاں تک تو یہ کان تک جو ہے وہ آپ ان کو اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کی یہ دیکھئے کس طرح سے میں اٹھا رہی ہوں ڈریکشن آپ کو پتہ چل گئی ہے پارٹیشن آپ کو پتہ چل گئی ہے اور کٹنگ کا سٹائل آپ کو پتہ چل گئی ہے تو دیکھئے فرنڈز یہ اس طرح سے آپ اس کو ایکول کریں گے اور ایکول کرنے کے بعد آپ اس کی فرنڈز کٹنگ کر دیں گے تو یہ دیکھئے جی ایک سائیڈ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اسی طرح سے دوسری سائیڈ پر بھی آ جائیں گے سو دیر فرنڈز اب ہم رائٹ سائٹ کمپلیٹ کر کے لیفٹ سائٹ پر آ رہے ہیں دیکھئے ایک آپ نے جو ہے وہ لیئر کس طرح سے اٹھائیے آپ کو اگر یاد ہو سٹیپس کٹنگ میں ہم اسی طرح سے جو ہے وہ بالوں کو اٹھا کے کٹنگ کرتے تھے دیکھئے فرنس اس کو آپ نے بالکل ایکول کاٹنا ہے دیکھئے جی تو اس سے آپ کے بالوں کی لکٹ جو ہے وہ بہت خوبصورت آئے گی تو دیکھئے فرنس آپ کو اگر سٹیپس کٹنگ کا جو ٹیٹوریل یاد ہو تو آپ کو یہ چیز بالکل یاد ہوگی کہ ہم نے اس میں کیا کیا تھا تو میں یہ اس کی ویڈیو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اگر آپ لوگوں نے پہلے نہیں دیکھی تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تو دیکھئے فرنس یہ کس طرح سے ہم نے اس کو جو ہے وہ کٹا ہے اور کٹنگ کر کر کے جو ہے وہ ہم اس کو لیفٹ سائٹ پر ائر تک لے کے آ رہے ہیں تو دیکھئے یہ آپ کا اپنا سٹائل ہے کہ آپ رائٹ سائٹ کی پہلے کرتے ہیں یا لیفٹ کی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جہاں آپ کمفٹیبل ہیں وہاں آپ کیجئے جس طرح سے آپ کمفٹیبل ہیں ویسے آپ کیجئے ٹھیک ہے جی فرنس یہ دیکھئے اب ہم نے یہ کام کر لیا اس کے بعد اب دیکھیں کہ سینٹر سے ہی میں نے بالوں کو اٹھایا ہے فرنس تو دیکھیں سینٹر سے اٹھا کے میں نے نیچے سے بالکل سٹریٹ رکھا ہے ان کو پارٹیشن آپ فرنس ساتھ دیکھتے رہے اور یہ اس کو جو ہے وہ میں بالکل سیدھا اپنی طرف لاکر جو ہے وہ اس کو میں اب ایکول کار دوں گی فرنس یہ میں اس کو فنشنگ دے رہی ہوں دیکھئے فرنس تو یہ آپ کو سمجھا رہی ہے کہ میں نے یہ کس طریقے سے کیا ہے فرنس زندگی کے اندر اچھے کام کیجئے جتنا ہو سکے جتنا ممکن ہو سکے دوسروں کے کام آئیے زندگی جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے آپ کے ساتھ آپ کے اچھے عمال اور نیک کام ہی جائیں گے کوشش کریں دوسروں کو خوش رکھئے خود بھی خوش رہیے یہ نہیں کہ ہمیشہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے رہیں اور خود خوش نہ رہیں خود بھی خوش رہیے دوسروں کو بھی خوش رہیے زندگی میں خوشیاں بانڈ گئے خوشیاں بانڈنے سے بڑھتی ہیں سو فرنس میرا چینل جو ہے وہ ایڈوکیشنل ہے ایڈوکیشنل میں آپ کو کچھ چیزیں سکھانا چاہتی ہوں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ خود ان کو چیزوں کو کیسے کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو پروفیشنلیس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو پرسنلیس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ چیزوں کو کس طرح سے لے رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جو انسان سیکھنے والا ہوتا ہے نا وہ کودے میں سے بھی چیز کو نکال کے سیکھ لیتا ہے تو آپ کے سامنے تو چیزیں جو ہے وہ اتنی کلیرلی ایک ایک لفظ کر کے میں بتا رہی ہوں اس طرح سے تو شاید شاید ہی کسی سالون پر بھی سکھاتے ہوں گے بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ ویلنگ ہیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی سیکھنے سے روک نہیں سکتا آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی ہم ہمارے پاس یہ نہیں ہے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے ہم جا نہیں سکتے ہم بیزی ہیں ایم یہ ہے ایم وہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس صرف نیٹ ہے آپ کے پاس آپ نیٹ آن کریں اپنا جو ہے وہ ویڈیوز چلائیں ان کو دیکھیں موڈلز کو بٹھائیں اور کام شروع کر دیں یہ ایسی چیز ہے جس میں آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا اور آپ اس کو آرام سے کر لیں گے اور کہیں آپ کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہی آپ کے جو دس پندرہ منٹ کی ایک ویڈیو ہوتی ہے اس کو آپ فالو کرتے ہیں اور اس کو فالو کر کے جو ہے وہ اگر آپ کو ایک بار دیکھ کر جو ہے وہ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے تو آپ اس کو لگا لیں آپ اس کو ساتھ لگائیں ساتھ موڈل کو بٹھائیں اور کٹنگ اس کو دیکھ کے اس کے اکارڈنگ کرتے رہیں کٹنگ ہے ہیس ٹرائل ہے آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میک اپس کے بارے میں بھی بتاؤں گی مہندی کے بارے میں بتاؤں گی یہ بہت بڑی ایک بہت ہی واسٹ فیلڈ ہوتی ہے اور یہ جو ہے وہ مطلب سٹیپ بے سٹیپ ہی آپ کو تمام چیزیں جو ہے وہ بتائی جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ اس کو فالو کر کے آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کو سمجھیں جب تک آپ خود سے کرنا نہیں چاہیں کہ کوئی آپ کو کروانا ہی سکتا تو آپ خود کریں سوچیں دیکھیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں واقعی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے لانگ ویڈیو بنہا کے مقصد جو ہے وہ آپ کو بول کرنا نہیں ہوتا لانگ ویڈیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل بتائی جائے صرف ایبسٹریکٹ نہ بتایا چاہے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے اب دیکھئے بالوں کی لوگ کیسی آ رہی ہے رائٹ سائٹ سے آپ نے فنشنگ کمپلیٹ کی ہے اب ہم جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پر ہیں اب دیکھئے فرنڈس جو ہے وہ میں نے جہاں تک کٹنگ سٹوپ کی تھی اب دوبارہ سے میں نے کٹنگ شروع کی ہے فرنڈ سے تو میں نے فرنڈ سے لیئر اٹھائی ہے دیکھئے فرنڈس فرنڈ سے لیئر اٹھا کے جہاں اور اس کو جو ہے وہ اسی سٹائل میں کاٹ رہے ہیں جیسے ہم نے پہلے کٹنگ کی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں جو ہے وہ دیکھئے بالوں کو ہم اوپر لے جا کے ہی ان کو کٹنگ کریں گے اور ایکول کاٹتے جائیں گے تو یہ ہمارے جو کٹنگ کی شیپ جو ہم چاہ رہے ہیں بلکل وہی آ جائے گی اس میں سلائٹلی سی فرنڈ سے لونگ ہوتے ہیں اور بیک سے سلائٹلی شاٹ ہوتے ہیں تو یہ کٹنگ بہت زیادہ شاٹ ہیرز میں بھی ہو سکتی ہے بہت لونگ ہیرز میں بھی ہو سکتی ہے باب کی بہت ساری ٹائپس ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں وقتن فوقتن جو ہے وہ شیئر کرتی رہوں گی تو یہ بیسک چیزیں ہیں ان کو آپ سیکھئے اس کے بعد باب ہیر کٹکی میں آپ کو ایک اور ویڈیو ڈالوں گی وہ بھی انشاءاللہ آپ اس کو وہ تھوڑے سے لونگ ہیرز میں ہیں اور یہ ابھی یہ بھی کمپریٹ شاٹ نہیں ہے یہ میڈیم سے ہیرز میں ہے تو آپ دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ آسانی سے سمجھ سکیں گے سو میڈیر فرینڈز دیکھئے یہ ہم نے ایکول کرتے جانا ہے بالوں کو اب یہ جو لیئر ہم نے لیفٹ سائیڈ سے اٹھائی تھی فرینڈ سے وہ ہم نے جو ہے اب کمپلیٹ کر لی ہے تو یہ دیکھئے آپ اب یہ لاسٹ اس کا جو ہے وہ پورشن ہم اس کو اٹھا رہے ہیں اٹھا کے فرینڈز دیکھئے آپ نے اس لیئر کو اٹھانا ہے اٹھا کے بلکل سٹریڈز لے کے آنا ہے ہینڈز کی مدد سے دیکھئے ڈریکشن آپ کو سمجھ آگیا اور پھر آپ نے جو کٹ کرنا ہے نا وہ بلکل ایکول کرنا ہے آپ کو گائیڈ لائن ملے گی آپ جب اس لیئر کو اس طرح سے اٹھائیں گے تو گائیڈ لائن فرینڈز آپ کے پاس آ جائے گی آپ اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں تو دیکھئے فرینڈز یہ دیکھئے اس طرح سے آپ پھر لیئر ایک اٹھائیں گے فرینڈز فرینڈز سے فرینڈز سے بھی لیئر آپ نے ویسے اٹھانی ہے جیسے آپ جو ہے وہ بیک سے اٹھاتے آ رہے تھے یہ دیکھئے فرینڈز اب ہم نے اس کو اٹھا کے بلکل پیچھے ہم لے آئے ہیں اور فرینڈز والے بالوں کو جو ہے وہ ہم نے فرینڈز بائنڈ کر دیا ہے سو دیئر فرینڈز دیکھئے کہ اب ہم نے دوبارہ سینٹر سے جو ہے وہ بالوں کو اٹھایا ہے کس طرح سے ہم بالوں کو اٹھا رہے ہیں اس میں کچھ بال نیچے رہ جائیں گے اور باقی فرینڈز سے تو ہم نے جو لیئر اٹھائی ہے اس کے کارڈنگ پورے ہم بال اٹھائیں گے اٹھا کے دیکھئے فرینڈز اس کو کس طرح سے اوپر لے جا کے سیدھا بلکل ہینڈز کی پوزیشن دیکھئے فرینڈز ہینڈز کی پوزیشن کیا ہے اور دیکھئے کتنا فرک ہے فرینڈز والے بالوں کو پیچھے والے بالوں کے برابر جو ہے وہ اس کے کٹنگ ہم نے کر دینی ہے اسی طرح سے فرینڈز ہم یہ جو ہے وہ پوری لیئر جو ہے اس کو کٹ لیں گے سو لیجئے فرینڈز اب ہم نیکس جو ہے وہ اس پوزیشن کو اٹھا رہے ہیں اس طرح کر کے جو ہے وہ ون بائی ون ہم سارا اٹھاتے جائیں گے لیئر پہلے آپ نے فرینڈز ایک لینی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ رائٹ سائیڈ کی کٹنگ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے ہم لیفٹ کی کریں گے دیکھئے فرینڈز کتنا فرک ہے اور اس کو ہم نے جو ہے وہ ایکول کٹنا ہے بس یہی کام آپ نے کرنا ہے دیکھیں بلکل بھی یہ مشکل چیز نہیں ہے اگر آپ اس کو کریں گے تو بہت ایزی لی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور یہ شارٹ ہیر سوری معذرت یہ شارٹ ہیر کے لیے بہت ہی خوبصورت کٹ ہے بہت ہی خوبصورت ہیر کٹ آئے گا اس کے بعد آپ اس کی فائنل لک بھی دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے ہاں محنت ہے اس میں دیکھئے یہ محنت اس میں ہے ٹائم بھی لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو بالوں کی آپ کی لک آتی ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آتی ہے تو دیکھئے فرنڈز کے اب یہ کس طرح سے ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا رائٹ سائیڈ پہ ائر تک آپ نے اس کو اٹھانا ہے دیکھئے یہاں سے آپ پھر اٹھائیں گے اس کو بالوں کو کس طرح سے آپ اٹھا رہے ہیں تو اس میں کچھ بال فرنڈز نیچے رہ جاتے ہیں اور باقی آپ نے اوپر اٹھاتے ہیں تو گائیڈ لائن فرنڈز آپ کے پاس آ جاتی ہے تو اس کے اکارڈنگ فرنڈز جو ہے وہ آپ کٹنگ کر لیتے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کر لیں گے تو ساسط آپ جو ہے وہ کٹنگ کی شیپ بھی دیکھتے جا رہے ہیں کس طرح سے ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائیڈز اس کی تھوڑی سی لونگ ہوں گی سلائٹلی سی اور سینٹر جو ہے وہ اس کا شورٹ ہوگا اب دیکھئے ہم نے جو ہے وہ سارے بال جو ہے وہ کٹنگ کر لی ہے اب ہم رائٹ کے کمپلیٹ کر کے لیفٹ پر آ چکے تو دیکھئے فرنس لیفٹ پر بھی آپ نے ویسے ہی اٹھانے بال بلکل ان کو سٹریٹ کرنا ہے بس یہ ہے کہ اس میں سیزرز کی تھوڑی سی ڈریکشن چینج ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ آپ کی فنگرز کی ڈریکشن تھوڑی سی فرنس چینج ہو جاتی ہے تو یہ اب آپ نے اس طرح سے اس کو لیفٹ والی پوری سائیڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے سو دیکھئے فرنس کی ہم کس طرح سے کمپلیٹ کر رہے ہیں اور یہ بہت زبردست قسم کی جو مزیدار قسم کی کٹنگ ہے آپ اس کو فالو کریں انشاءاللہ آپ اس کو بڑی حسانی سے کریں گے سو دیکھئے فرنس یہ دیکھئے ڈریکشن دیکھئے پوزیشن دیکھئے ہینڈز کی پوزیشن دیکھئے بالوں کو آپ نے لفٹ نہیں کرنا ہے بالکل سٹریٹ رکھنا ہے بال جو ہیں وہ آپ کے بالکل سٹریٹ اور ٹائٹلی ہورڈ ہو یہ نہیں کہ درمیان میں کوئی جھول آ رہا ہے یا ہلکیے سے آپ نے پکڑے ہوئے ہیں تو وہ درمیان میں کئی جھول آ رہا ہے ادھر ادھر ہو رہے ہیں اس طرح سے بال آپ نے نہیں کرنا ہے فرنس آپ نے بالکل سٹریٹ یہ دیکھئے بالکل سٹریٹ ہے ہینڈ میرا اور دیکھئے گائیڈ لائن آپ کو پتا ہے نیچے آپ کے فرنس ہمارے پاس کوئی دو تین لیئرز ہی رہ گئی ہیں ہارڈلی جن کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے فرنس ان کا تھوڑا سا جو ہے وہ شورٹ ہے ویسے بھی یہ جو بچی ہے جن کی میں کٹنگ کر رہی ہوں اس کا تھوڑا سا فرنس جو ہے وہ اس میں بال آل ریڈی جو ہیں ایک تو کم ہے اور دوسرا تھوڑی سی ان کی پہلے سے ہوئی ہوئی ہے کٹنگ اینڈ پہ آگئے ہیں سو مائی ڈیئر فرنس اب ہم فرنس پہ بالکل فرنس کی جو ہے وہ کٹنگ کر رہے ہیں بالکل فرنس کے جو ہم لیئرز اٹھا رہے ہیں یہ دیکھئے اور اس میں بالکل تھوڑا سا ہی جو ہے وہ بال میں نے پہلے بتایا فرنس سے کچھ کم ہے تو یہ تھوڑا جلدی ہو جائے گا تو دیکھئے اس طرح سے آپ نے کس طرح سے اٹھانے یہ دیکھئے اس طرح آپ بالوں کی پارٹیشن کریں گے اور ایسے بالوں کو آپ نے اٹھانا ہے اوپر کی طرف بالکل سٹریٹ کم کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے اس کے بعد فرنس آپ نے پھر اس کو سیزز کی مدد سے یہ دیکھئے فرنس ایکول جو ہے اس کو کار دینا ہے اسی طرح سے اب ہم لیفٹ سائیڈ کی کریں گے اور یہ دیکھیں فرنس اب آپ کو کٹنگ کی شیپ پتا چل رہی ہے کہ یہ کس طرح سے سینٹر سے کیسے ہے اور سائیڈ لیٹل بٹ اس کی جو ہے وہ تھوڑی سی لانگ ہے اسی طرح سے ہم نے رائٹ سائیڈ کی دیکھئے اب ہم جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ کی کر رہے ہیں یہ دیکھیں فرنس جو ہماری لیئر بچی تھی وہ اس کو اٹھا کے جو ہے اب اس کی کٹنگ کر رہی ہوں سو می ڈیئر فرنس دیکھئے لیفٹ پہ ہم تقریبا پہنچ چکے ہیں کٹنگ کی پارٹیشن سے لے کر کمپلیٹ جو ہے میں آپ کو تمام چیزیں بتا چکی ہوں آپ نے اس کو سمجھا ہوگا اور آپ نے اس کو فالر کیا ہوگا تو فرنس یہ تقریبا ہماری جو کٹنگ ہے وہ تقریبا کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ بھوٹ چکے رہے کٹنگ کی دیکھ چکے یہ دیکھئے بلکل آپ کو پتہ چل رہا ہوگا یہ دیکھ یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی اب آپ نے اس کو دیکھ ہم فرنٹ فنیشنگ پہ آگئے تھوڑے سے بال لینے ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹی بچی ہے تو میں ہلکا سا فرنٹ سے لائٹ سا شورٹ دوں گی فلک لائٹ سا بلکل لائٹ سا اس کو دے رہی ہوں تاکہ اس کے فیس پر سوٹ کرے اس کے فیس کے کرنے کے بات ہم اس کو لائٹ سا کریں گی بہت بہت ہی کم یہ دیکھ بس صرف شیپ دینے کے لئے باقی کچھ بھی اس کو نہیں کیا تو یہ دیکھ یہ اس کا فرنٹ ہے اب دیکھ فرنٹ آپ نے بی فور بھی دیکھ ہے اب آپ آفٹر دیکھ دیکھ سو می تو یہ اب آپ پتہ چلے گا بالوں میں کتنا والیم آیا اور شارٹ ہیرز ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو اب آپ یہ دیکھ 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 فرنٹ بھی دیکھ لیجئے اور کٹنگ بھی دیکھ لیجئے آئی آپ پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس کو فالو کیا ہوگا اور اس کو سمجھا ہوگا سو می ڈیر فرنٹ دیکھ دیکھ آفٹر دا ہیر کٹ ہیر سکیج جو ہے وہ آپ کے پاس فائنل لوپ جو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ ہیر کٹ جو ہے وہ کس طریقے سے کمپلیٹ ہوگا سو می ڈیر فرنٹ ویڈیو اچھی لگی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو میری پک پر ملتی رہے تینکس فور وچنگ ڈیر فرنٹ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ